اچھا جی یہاں پر میں آپ لوگوں کے سامنے اپنا جو ہے نمبر لکھتا ہوں اور نمبر لکھنے کے بعد آپ لوگ دیکھیں کہ میں یہاں پر جو ہے جیسی اپنا نمبر لکھ کے نیکس پر کلک کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھیں کہ مجھے یہ کیا نوٹفکیشن آ رہے جو نمبر ہے میرا ویٹس ایپ بین کر دیئے گیا اس کے ویٹس ایپ کے بین ہونے کے کیا ریزنز ہیں جو ریزنز ہیں آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں گا اگر آپ لوگ یہ غلطیاں کر رہے ہیں تو انقریب آپ لوگوں کا ویٹس ایپ پرمنٹ بین ہونے والا ہے جیسے میرا یہ پرمنٹ تو نہیں ہوا ہے نہ انہوں نے نیچے کوئی ٹائم یہ لکھا ہو کہ سیون ڈیز کے لیے ہوئے تھرٹی ڈیز کے لیے ہوئے یا لائف ٹائم ہوئے پرمنٹ ہو گیا ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہے لیکن میں آپ لوگوں کے یہ بتا دوں کہ اس طرح کی اگر آپ کے ساتھ سیچویشن کریٹ ہو جاتی ہے تو آپ کا ویٹس ایپ صرف تین بار اس طرح کی سیچویشن کریٹ ہونے کے بعد پرمنٹ بین کر دیا جائے گا اب یہ بین ہونے کی ریزنز کیا ہیں چلیئے سب سے پہلے ان کی طرف چلتے ہیں دیکھیں ویٹس ایپ کے بین ہونے کا جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کا صرف ویٹس ایپ بین ہونے کا سب سے بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بہت سے لوگوں کو جن کے نمبر سیوڈ نہیں ہیں ان کو میسج کرتے ہیں جب ان کو آپ میسج کرتے ہیں تو ان کے میسج کی وجہ سے آپ لوگوں کو اسی ٹائم جی آپ کمیونٹی کے گائیڈ لائن کے خلاف چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کا گائیڈ لائن یہ ہے ان کی رولز میں یہ شامل ہے ویٹس ایپ کے کہ آپ لوگ اپنا جو کوئی بھی آپ لوگوں کا نمبر ہے وہ آپ کے پاس سیو ہونا چاہیے جس کو آپ میسج کر رہے ہیں کیونکہ آپ انعون بندوں کو زیادہ سے زیادہ میسج کریں گے تو آپ کا ایشو یہ بن جائے گا کہ آپ لوگوں کا جو ویٹس ایپ ہے وہ بین کر دیا جائے گا آپ لوگوں کو ایک سسپیشیس کریکٹر قرار دیا جائے گا دوسری بات آپ ایک گروپ بناتے ہیں اس میں بہت سے بندوں کو آپ ایڈ کر دیتے ہیں اب ہر بندہ اس گروپ میں جیسی ایڈ ہوگا اس گروپ کے اندر آپ لوگوں کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو آپ لوگوں کا گروپ ہے اس کے آخر میں ایک option ہوتا ہے report کا کوئی بھی بندہ اگر آپ کو یہ کیا کہتے ہیں report کر کے left کرتا ہے تو آپ لوگوں کو دس بندے اگر اسی طریقے سے اس گروپ کو لیفٹ کرتے ہیں ریپورٹ کر کے آپ کا اکاؤنٹ بین کر دیا جائے گا ویٹس ایپ کا سیکنڈ ریزن یہ ہے ٹھیک ہے گروپ بنائیں گے اس میں زیادہ بندے ایڈ کریں گے تو بھائی اور سیکنڈلی ایسے بندے جن لوگوں نے آگے سے آپ کا نمبر سیو نہیں کر رکھا ٹھیک ہے آپ نے ان کا نمبر سیو کیا کچھ بھی نام رکھے گروپ میں ایڈ کر دیا آپ کا جو ہے ویٹس ایپ بین کر دیا جائے گا اب چلتے ہیں سب سے امپورٹنٹ جو امپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ تھرڈ ریزن تھرڈ ریزن یہ ہے کہ بھائی آپ لوگ اگر ویٹس ایپ کے اوپر جو ویٹس ایپ آپ لوگ چلا رہے ہیں اگر اس ویٹس ایپ کے اوپر آپ لوگوں نے یا تو کسی آپ لوگوں نے ویٹس ایپ کو پلی سٹور سے ہٹ کے کسی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے کہ لوگ جی بھی ویٹس ایپ کرتے ہیں دردر کے ان سارے ویٹس ایپ کو پرمنٹ بین کیا جا رہا ہے افیشیل ویٹس ایپ کی طرف سے یہ نیوز آپ لوگوں نے شاید سنی ہے یا نہیں سنی افیشیل ویٹس ایپ کی طرف سے نیوز ہے کہ ان سارے اکاؤنٹس کو پرمنٹ بین کیا جائے گا اچھا اب سنیں جی میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا سلیوشن بتاتا ہوں اگر آپ لوگوں کا جو ہے کیا کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں یہ جو بین لگ جاتا ہے تو اس کا سلیوشن کیا ہے ٹھیک ہے اس کا سلیوشن بڑا ہی سمپل ہے سلیوشن اس کا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ریکویسٹ کرنی ہے چھوٹی سی ویٹس ایپ سے آگے سے ویٹس ایپ کی مرضی ہے آپ لوگوں کی قسمت ہے کہ انہوں نے پرمنٹ آپ لوگوں کا ویٹس ایپ تو نہیں بین کر دیا ٹھیک ہے قسمت ہے آپ لوگوں کی اگر ویٹس ایپ نے آپ لوگوں کو چھوڑ دیا ہوا تو پھر تو بہت گریٹ ہے لیکن اگر اس نے آپ کو پرمنٹ بین کر دیا تو پھر بھائی آپ لوگ بھول جائیں اپنے اس ویٹس ایپ کو وہ گیا وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا دیکھیں یہاں پر میں کلک کرتا ہوں دیکھیں ابھی میری طرف یہاں پر کیا نوٹفکیشن آتا ہے آپ لوگوں کی طرف اگر اس طرح کا نوٹفکیشن آ رہا ہے تو اس کا حل کیا ہے یہ تین ریزنز آپ لوگ اپنے مہیند میں رکھ لیں اگر آپ لوگ ان تین ریزنز کو فالو اپ کرتے ہیں تو آپ کا بین ہو جائے گا کبھی بھی بین پڑھ سکتا ہے اچانک پڑھے گا اس کا حل یہ ہے کہ سمپل آپ لوگوں کی طرف کوئی بھی بندہ اننون میسج کرتا ہے یا آپ کسی اننون بندے کو میسج کرنے لگے ہیں سب سے پہلے اس بندے کا نمبر سیف کر لیں نمبر سیف کریں گے اس کے بعد آپ کی طرف سے ٹینشن ختم ہو جائے گی اس بندے کی طرف ٹینشن شروع ہوگی جس نے آپ کو ایز ای اننون میسج کیا ہے وہ آپ کو میسج کرتا ہے وہ آپ کے لئے اننون ہے لیکن آپ نے اس کا نمبر سیف کیا یا ویٹس ایپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اسے جانتے ہیں وہ آپ کو نہیں جانتا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اگلے بندے پر یہ سسپیشیس کریکٹر ڈال دیتے ہیں کہ وہ بندہ اسے میسج کر رہے ہیں سمجھ رہے آپ چیز کو کہ جس کے پاس نمبر سیف ہوگا اس کو ٹینشن کی بات نہیں ہے لیکن جو بندہ نمبر سیف نہیں کرتا اب یہاں پر دیکھیں انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے میں آپ لوگوں کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں پر کرنا کیا ہوتا ہے دیکھیں جیسی آپ یہاں پر کنیکٹنگ کے بعد ایک آپشن آتا ہے سپورٹ کا سپورٹ پر آپ جیسی کلک کریں گے یہ دیکھیں میرا انٹرنیٹ کا ایشو ہے یہاں پر سپورٹ کا آپشن آتا ہے سپورٹ کے بعد وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو مسئلہ کیا ہے کیا ایشو بنے تو سمپل ان پر ایک جگہ ہوتی ہے اس جگہ میں آپ لوگوں نے اپنا سارا ایشو لکھنا ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں نے سمپل سا لکھنا ہوتا ہے کہ مائی واتس ایپ اس بینڈ یہ وہ اگین اگین بین ہو رہی ہے اس کے علاوہ مطلب ویڈاوٹ ریزن بین ہو رہی ہے اس کو پلیز ان بین کیا جائے نیکسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے اینڈ پر ایک آپشن ہوتا ہے گرین کلر کا اس کو اپنی جیسی کلک کرنا ہے وہ آپ کو سیدھا آپ کی میل پر لے جائے گا میں آپ لوگوں کو اپنی میل پر لے کر سلتا ہوں جیسی میل پر جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں واتس ایپ سپورٹ اب دیکھیں یہاں پر جائے نا میں نے یہاں پر ان لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے نا یہ ایموشنل بلیک میل کیا ٹھیک ہے یہ ہوئی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں نے ان کو نمبر لکھا اپنا باکستان بین فور ان ناؤن ریزن کیونکہ میرا واتس ایپ مجھے نہیں پتا کیوں بین کیا گیا ٹھیک ہے مجھے پتا ہی نہیں ہے کیا وجوات ہیں تو میں نے اس طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے ہلپ لائن پر بات کی اور آپ سیدھا جب ادھر وہ کریں گے نا سپورٹ پر کلک تو وہ آپ لوگوں کو میل پر لے آگا میل پر آپ لوگ اپنی ان سے لائیو کنزرویشن کر سکتے ہیں آپ لوگ ان سے جب کنزرویشن کریں گے تو سمپل جو ہے اس کا یہ حل نکلے گا یا تو یہ آپ کا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ویڈس ایپ آن بین کر دیں گے نہیں تو آپ کا ویڈس ایپ جو ہے پرمنٹ اگر بین ہو چکا ہے تو بھائی اس کا کوئی حل نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ لوگوں نے مائن میں رکھنی ہے تینکیو فور ووچنگ دے ویڈیو انشاءاللہ میں نے کہا کہ یہ نالج آپ لوگوں کو دے دوں جن لوگوں کے ویڈس ایپ بین ہو رہے ہیں تو ان کے ویڈس ایپ بین ہونے سے بچ جائیں